موسیقی 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 امبانی کا جتنا بھی انڈیا میں کردار ہے مطلب اس میں بھی زاری سی بات ہے کہ موڈی کا کہیں نا کہیں ہاتھ ہیں تو یہ چیزیں جو ہے اس میں ڈیفنیلٹ بادل بھی کردار اس کو جاتے ہیں اگر تک آپ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے تو آپ اپنی ترقی میں پہلا قدم ہوتاں ہی پائیں گے ابھی تک اگر ہم بات کریں ہمارے الیکشنوں کے بعد بھی پاکستان ابھی تک سٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے نہ تو کوئی ملک ہمیں کرزہ دینے کے لیے تیار ہے نہ کوئی ملک ہمارے اسمان آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے موڈی صاحب اپنے ملک کے لیے تو بہت زمین سے اسمان سے لے کے لیکن ہمارے ساتھ بھی تو کوئی نہ کوئی بہتر معاملات کریں تاکہ ہمارے بھی ان کے ساتھ بہتر ہو اس طفعہ دیں گے ہمارے انڈے کرکٹ بہن کی ہوئی ہے ہم یہ بھی جائیں گے کہ ہماری کرکٹ بھی بہال کی جائے ناظرین نریندر موڈی صاحب نے ایک بار پھر سے میدان مار لیا ہے نریندر موڈی صاحب ایک بار پھر سے بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں واپس آ چکے ہیں اپنے پہلے دو تنیور کامیابی سے پورے کرنے کے بعد انڈیا کے پرائی نریندر موڈی اپنا تیسرا تنیور پورا کرنے کے لیے واپس آ چکے ہیں انڈیا کے پرائی نریندر موڈی نے اپنے دس سالہ دورے حکومت میں انڈیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اپنے تیسرے تنیور میں اگلے پانچ سالوں میں یہ بھارت کے لیے کیا کچھ کریں گے اور ان کے ایک بار پھر سے قدار میں آنے پر پاکستانی عوام کے کیا جذبات ہیں کیا تاثرات ہیں آیون سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا نام ہے آپ کو ساون سدیب ساون کیا کرتے ہیں میں سوڈن ہوں اچھا آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ انڈیا کے پرائی نریندر موڈی نے تھرڈ ٹام اپنے نام کر لیے ایک بار پھر سے انڈیا میں ان کا دنکہ بجھنے جا رہا ہے کیا کہنا چاہیے ہیں اس میں حیرانگی والی تو کوئی بات نہیں ہے بندہ نے اتنی زیادہ ڈیویلمنٹ آ کر انڈیا کا نقشہ اس نے چینج کر کر رکھ دیا تو اس میں حیرانگی والی تو میں سمجھتا کوئی بات ہے نہیں بھئی ایسی وہ پرسنیلیٹی بن کر اوپر ہے انڈیا میں رول میڈل بن گئے ہر ینگ جنریشن کا جو بھی ینگ ادر سے اٹھتے ہیں وہ موڈی موڈی جانا وہ بول رہا ہوتا ہے اور اتنی مجورٹی کے ساتھ جیتنا میں کہتا ہوں بھئی کوئی ایسا ورلڈ لیڈر نہیں ہے جیتنی مجورٹی کے ساتھ جیتا ہوں اور اتنے کنزسٹنٹ پرفارم کر رہا ہو تو بھائی یہ کریٹ سارا جو جاتا ہے یہ موڈی کو جاتا ہے اور اوپر سے بات یہ ہے کہ اگر اس نے اس کو ورڈ ملے ہے اگر اس کو تھرڈ اس کو وہ چانس ملے اس کو پرائن ویسٹر شپ کا چیر پہ بیانڈنے کا تو اس بندے کی ڈویلمنٹ بھی اس کے پیچھے آیا ٹھیک ہے اس کے کام جا نا وہ بول دیا ہے وہاں پہ انڈیا کا اس نے میں کہا تو چھے رہی بدل کر رہ دیئے انڈیا کا زمین بہت تھا نا تو اس کو اس مہنے پہ پہ پہنچا دیا کس نے پہنچا ہے وہ موڈی نے پہنچا ہے ابھی چھے سات میرے گر پہلے کہ آپ بات کر لیں تو پاکسانی روپی اور انڈیا روپی میں تقریبا انڈیا روپی جو ڈیڑھ دو رو پہ گا تھا پاکسانی اور آج ساڑھے تین روپی سے بھی اوپر ہو گیا ہے اتنی ڈیویلمنٹ انڈیا بائکیاں بنانے میں انڈیا کاریاں بنانے میں انڈیا میڈیسنل کا انڈسٹری میں دنیا کا نمبر ون پروڈیسر بن گیا بھائی دنیا کا نمبر ون سپلایر بن گیا یہ انڈیا کی جب اتنی زیادہ گروہ ہو گیا ہے دنیا کے اندر اتنی زیادہ امریکہ کے بعد اگر کسی کو جس طرح کہتے ہیں وہ پوڑا کی جاری کسی ملکی تو وہ انڈیا ہی ہے یہ تو ابھی دس سالوں کی ہم نے ان کی قابلیت دیکھیں کہ دس سالوں میں انڈیا کا نقشہ بدل دیا اگلے پانچ سال میں وہ کیا کریں گے دنیا کی پانچی بڑی اکانمی انڈیا کو چاند کے سال پول پر لینڈ کروا دیا ہر بڑے سے بڑا انویسٹر روٹ انڈیا میں جا کے انویسٹ کر رہا ہے آئی فون کی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ منفیکچنگ ہو رہی ہے ٹیسلا وہاں پہ جا رہا ہے بھائی کیا کمی رہ گئی انڈیا میں اب اگلے پانچ سالوں میں انڈرموڈی کے کیا ایجنداز ہوں گے وہ اگلے پانچ سالوں میں کیا کریں گے یہ سوچ کے حیرانگی ہو رہی کہ بچہ گئے پیچھے کرنے کو سر وہ ان کا یہ ہی ہے مائنسٹ ہے کہ ہم نے دنیا کی نمبر ون اکانمی بن کے ہی رہنا ہے ایڈیا نے مطلب وہ بندہ جو تھان لیتا ہے کرنے کو وہ بندہ چیف کر لیتا ہے تو مجھے مطلب کسی بندے کو بھی کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے لوگ کچھ بھی کہیں لیکن اس بندے کو اگر ووڈ ملیا تو وہ اس کے کام کی وجہ سے ملے اگر اس کا مجوریٹی جو بھی مل دیا اس کے کام کی وجہ سے مل دیا ہے وہ بہت ہی اونیسٹ مین ہے ایک تو اڈیتا بھی اکیلہ ہی ہے نہ اس کی کوئی فیملی ہے نہ کچھ ہے نہ پروپرٹی نہ جائد آدے آپ کو پتہ ہے نرندر موڈی کے نام پر کوئی پروپرٹی نہیں ہے جتنی پروپرٹی تھی انہوں نے ڈونیٹ کر دی ہے نہ ان کے باہر کے ملکوں میں کوئی جائد آدے ہیں exactly یہی بات ہے نا تو مطلب تبھی پھر قومیں اسی وقت ہی ترقی کرتی ہے جب آپ کے ایک حکمران اونیسٹو ہونے چاہیے ہیں تو جہاں پہ حکمران اونیسٹو ہوا وہاں پہ قومیں ترقی کر جاتی ہیں ابھی آپ کے ہمارے سامنے زندہ مثال ہے اینڈیا ہے تو اینڈیا نے بہت کچھ اچیب کر لیے میں کہہ تو دس سالوں میں اینڈیا جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں اب ہلاٹ پہلے ہم لوگ روای تھی عریفتہ پاکستان اور انڈیا ابھی بھی وہ ہماری سوچ ہے وہ ہی پرانی سوچ ہے ہم نے سوچا ہوا کہ ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ویپنز میں کریں گے ہم لوگ یہ کریں گے یہ وہ کریں گے انڈیا نے ہمیں سوائٹ پہ کر دیا ہے انہوں نے کہا ہمارے ان کے ساتھ مقابلہ بنتے گی وہ تو ہمیں کیڑا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے یہ سو فیصد ہم کی بات صحیح ہے اور ہمارے ملک میں چل گیا رہا ہے مطلب یہی بات ہے اگر ہم پانچ سال کے کسسٹنٹ یہی چلتے رہی تو ہم تو بھوک سے ماری جائیں کہ اس کی بات تو سچی ہو جانی ہے جو اس نے کرنا چاہیی تھی وہ لوگ آج جو بھی چاہتے ہیں مطلب وہ دنیا کو چینج کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس ساری الیکشن کے ٹنیور میں ہم نے پاکستان کے عوام سے سروے کیا انہوں نے جانا کہ کون سے لیڈر پاکستان کے حق میں بہتر ہیں کس کے ہونے سے کس کے آنے سے انڈیا پاکستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں سب نے کانگررز کو راہل گانی کو سپورٹ کیا تھا اسی وجہ سے کیونکہ وہ موڈی پاکستان کا ساتھ دینے میں جاتا ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے مانگنا اور مانگنا کیا سوائے ڈالر کی ان کے لئے اور کو کام نہیں ہے مانگنے کا اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب کوئی ہمیں اپنا فرینڈ بنانے ہی نہیں جاتا ہے ایسا کنٹری جو ہے نا ان کو پتا ہے کہ عوام بھی ان کی ویسی ہے خود بھی حکمران بھی ویسے ہوئے ہیں ابھی آپ کو ریسنلی پہ بتا ہوگا ہم لوگ نے ٹرکی میں انڈیا کے ساتھ کیا کیا ہے مطلب دنیا میں ہمارا ایمیج جانا وہ بالکل خراب ہو چکا ہے ہماری حالت ہی ہی ہو چکی ہے اب کوئی کنٹری اس طرح چاہتی نہیں ہے انڈیا نے یہ نیندر موڈی جب سے ہے پاکستان کے سلافات ہیں انڈیا کے ساتھ وہ شدہ اکتیار کر گیا بلات یہ آگیا کہ ہمارے بارٹر باندیا ہماری کرکٹ نہیں ہوتی سوائے ورلڈ کپ کے علاوہ تو پریڈ نہیں ہوتی ہمیں بادشیت نہیں ہوتی یہی تو پاکستان کے عوام کہتی ہے کہ اگر نیندر موڈی کی حکومت آگئی تو انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اور گوئی ہو گیا بلکل یار ایک انٹریسٹنگ ہے بہت اچھا بودھ رہے ہیں انٹریویو دیکھنے والا تھا مزہ آیا یار انہوں نے ایک ناصیدھی باتیں سنائی ہیں کہ ان کے علاوات ایسے ہیں لیکن وہ ایک طریف کر رہے ہیں ایک پی اموڈی کی کہ جیسے انہوں نے ایک اپنے دیش کو آگے لے کر آیا یا جیسے پھر وہ آگے لے کر آئے ہیں تو ان کو پیچھے سے ایک سپورٹ بھی بہت زیادہ اپنی ایک عوام کی طرف سے مر رہی ہے اسی لئے تو اب وہ تھر ٹائم ایک پی ام پھر سے باندھے اور پھر سے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مر رہی ہیں نہیں واقعی ہے کہ بہت ایک بڑا دن ہے ایک پی اموڈی جی کے لیے اور جو سب سے بڑی ایک پاکستان کا پوائنٹ آف ویو تھا نا وہ بھئی کوئی بندہ نہیں چاہتا تھا کہ جیتے پی اموڈی جی کیونکہ ایک مول اب ٹھیک ہے ایک کمپین ہوتی ہے ایک سوشل میڈیا پر لوگ آتے باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ اگر پی اموڈی جی آتے ہیں تو پھر بھی ان کو نا کافی ایک دکت ہوتی ہے اب وہ تو جانا تھا سب کو پتا تھا آنا ہے بہی بھی ہموڈی جی نے لیکن اب تھوڑا سا نا ایک سرحار کو بندہ پکڑے گا بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہ کہ مول اب کافی ایک ٹائٹ سا بان گیا ہے لیکن ہم اپنے والے سے بات کریں تو یہ ایک الیکشن کے بعد یا ایک پتا چلے گا کہ آنے والے وقت میں کیا سٹریٹی ہوتی ہے پی اموڈی کیونکہ پہلے تھوڑا سا ایک کلوزنگ ڈیز چال رہتے ہیں ایک زیادی بات ایک اکومت کا اینڈ تھا لیکن اب جو انا ادھر سے بھی نئی اکومت ہے ادھر سے بھی ایک نئی آئے گی تو دیکھو اب آگے کیا ایک سٹریٹی جی بنتی ہے وہ تو دیکھا جائے گا لیکن یہاں پہ ایک الیکشن کے والے سے بات کریں تو بھئی جو ایک تھا تھری پوائنٹ زیرو لاگ گیا ہے نا وہ تو بھئی انڈی بہت بڑا ہے ایک آج بھئی پاکستانی بھی دیکھو کس طرح وہ در ہے نہیں ادھر کافی لوگوں نے دیکھا مزا آیا دیکھا تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ